جماعت اسلامی جو ہے وہ اصل میں ایک پولٹیکل اسلامی مومنٹ ہے یعنی ایک اسلامی تحریک ہے جو پولٹیکل وے کے اندر جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہی ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ اسلامی گورننس کے جتنے بھی پرنسپلز ہیں ان کی بیس کے اوپر سٹیٹ کو جو ہے وہ رن کیا جائے اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیکٹس ہوتے ہیں کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی اہل حدیث ہے جماعت اسلامی کسی سیکٹیرین سکول آف تھوٹ کو ریپریزنٹ نہیں کرتی ہے بلکہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جو سٹیٹ کا نظام ہے یعنی ریاست کا جو نظام ہے وہ اسلامی پرنسپلز کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے اب اسلامی پرنسپلز ہمارے کونسٹیٹویشن کے اندر ڈیفائنڈ ہیں اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے کونسنسز موجود ہے کہ سٹیٹ لیول کے اوپر کون کونسی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں ج جو ریلیجیس پولٹیکل پارٹیز ہیں جیسے جی یو آئی ہے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان صاحب علی وہ دیوبندی سکول آف تھوٹ کے اوپر کام کرتی ہے ٹی ایل پی ہے تحریک لبائی خادم رزبی صاحب علی وہ بریلوی سکول آف تھوٹ پر کام کرتی ہے اسی طرح اور اہل حدیث سکول آف تھوٹ کے اوپر بھی پولٹیکل پارٹیز موجود ہیں شیعہ سکول آف تھوٹ کے اوپر بھی پولٹیکل پارٹیز موجود ہیں تو جماعت اسلامی جو ہے نا وہ کوئی ریلیجیس پارٹی اس طرح کی نہیں ہے جو کسی خاص سیکٹیرین سکول آف تھارٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہو بلکہ جماع اسلامی جو ہے وہ اسلامی گورننس کے اصولوں کو ریاست کے اوپر ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے ایک پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک وے کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں کام کر رہی ہے